سالے نو پر محکمہ داخلہ کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پنجاب بھر کے پچیس لاکھ سے زائد نون کمپیوٹر آئیز اسلحہ لائسنس محتل کر دیے گئے جبکہ مینویل اسلحہ لائسنس کے خلاف اقدامات کے لیے ڈیپیٹی کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ نے 31 دسمبر کے بعد اسلحہ لائسنس محتلی کا اندیا دیا تھا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سالے نو پر محکمہ داخلہ کی بڑی کاروائی کی گئی ہے پنجاب بھر کے پچیس لاکھ سے زائد نون کمپیوٹر آئیز اسلحہ لائسنس محتل کر دیے گئے ہیں جبکہ مینویل اسلحہ لائسنس کے خلاف اقدامات کے لیے ڈیپیٹی کمیشنرز کو مراصلہ جاری کیا گیا ہے محکمہ داخلہ نے 31 دسمبر کے بعد اسلحہ لائسنس محتلی کا اندیا دیا تھا جو پہلے مینویل اسلحہ لائسنس بنائے گئے تھے ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے اس بار میں مزید تفصیلات اویس ورک سے جانتے ہیں اویس ورک بتائیے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے نو کی آمد کے ساتھ ہی پنجاب بھر کے پچیس لاکھ سے زائد نون کمپیوٹر آئیز اسلحہ لائسنس جو ہے وہ موطل جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں پنجاب آمز رول 2017 کے رول 29 کے تحت جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائے گئی ہے نادرہ سے کمپیوٹر آئیز نہ ہونے والے اسلحہ لائسنس جو ہیں ان کو موطل کرنے کا بقاعدہ جو مراصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے اسلحہ لائسنس کی موطلی کا بقاعدہ نوٹسکیشن جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے مینویل اسلحہ لائسنس مولڈر کے خلاف کاروائی کی جو ہدایت ہے جاری کر دی گئی دوہزار پنجاب سے جاری پروجیکٹ میں اب تک نو لاکھ سے زائد جو لائسنس ہیں ان کو کمپیوٹر آئیز کیا گیا ہے محکمہ داخلہ کے جانب سے 31 دسمبر کے بعد اسلحہ لائسنس کی موطلی میں کسی قسم کی رائیت جو ہے وہ نہ دینے کا اندھیہ جو ہے وہ دیا گیا تھا لائسنس موطلی کے بعد صرف مخصوص نویت کی جو کیسز ہیں ان میں نظر ثانی کی جو خاص طور پر گنجائش ہے وہ ہوگی رول نمبر 30 اور 31 کے مطابق لائسنس کی بحالی یا منسوخی جو ہے وہ ممکن کی جا سکے کہ مینویل اسلحہ لائسنس کے خلاف دامات کے مطالق ٹیپٹی کمیشنرز کو بھی بقاعدہ جو ہے راستہ جاری جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پنجاب ہر کے 25 لاکھ سے زائد نون کمپیوٹر آئیز اسلحہ لائسنس سے اب موطل کر دیے گئے ہیں ویس ویک بہت شکری آپ کا